بحمد اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شہباز احمد خان ہیرہ وکٹم اسوسیشن کے آل انڈیا پریزیڈنٹ ہیدر آباد سے پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردوس سے پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاجوس ماجوس اور ہیرہ گروپ کے دجالی فتنوں سے آج میرا لائیب آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیرہ گروپ آف کمپنیز میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً پچاس ہزار کور روپے کا یہ ایک سکیم ہے اور ایک تین لاکھ سے زیادہ اس میں انویسٹرز ہیں اس کے باوجود جو لوگ کمپلینڈ کرے ہیں ان کو دھرایا دھمکایا جا رہا ہے کل میرے بھائی نصیر الدین جس کے دس لاکھ روپے ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور ہیرہ بات پولیس میں کمپلینڈ کیا تو نصیر الدین صاحب کو بمبئی کی شبانہ جو ڈی ایسے ہے وہ بمبئی سے ان کو فون کر کر دھرا رہی ہے دھمکا رہی اور بول رہی ہے کہ آپ نے کمپلینڈ کیوں کیا آپ کے پیسے نہیں آئیں گے تو بمبئی جبکہ ہماری ایک بہن شبانہ بہن جو کلور کی ہیں انہوں نے سمجھا کے میں نے ان کو کہا انہوں نے تو ہماری الحمدللہ مدد کی ہے وہ بہن تو اللہ ان کو جزائے خیر دے لیکن میں نے جو کہا وہ بمبئی کی شبانہ جو ڈی ایسے ہے اس کے بارے میں میں نے کہا ہے تو بمبئی میں تقریباً سب سے زیادہ انویسٹرز بمبئی میں ہیں اور مہاراشرہ میں ہیں بمبئی میں جے جے پولیس ٹیشن نظامپورہ پولیس ٹیشن کاشی میرا پولیس ٹیشن اور کئی ایسے پولیس ٹیشنوں میں ایف آئی آر ہو چکے اس کے بعد ستر دن سے نوہرہ شیخ جو ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی ای او ہے وہ ممبئی کی کبھی جو ڈیشل کا سٹڈی میں ہیں تو کبھی ان کو اورنگ آباد لے جایا گیا ان کو تھانے رولر لے جایا گیا بھیونڈی اور نبی ممبئی پلگر کے ای او ڈبلی او آفیسوں میں ان کو پولیس کا سٹڈی لی گئی لیکن ایک افسوس کا مخام یہ ہے کہ نوہرہ شیخ کی ممبئی میں کچھ پولیٹیشنوں کی جانب سے مدد کی باتیں سامنے آنے پر میں ممبئی کے غیور مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے جو وٹمز ممبئی میں ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا ہے چاہے وہ عارف نصیم خان ہو جو چاندی ولی کے ملے ہیں چاہے وہ ابو آسم آزمی ہو چاہے وہ وارث پتھان ہو لیکن مجھے چند انویسٹرز نے ممبئی سے مجھے فون کیا کہ انہوں نے عارف نصیم خان جو ملے ہیں چاندی ولی کے ان کے پاس انویسٹرز گئے اور ان کو یہ کہا کہ پولیس ہمارا کمپلنٹ نہیں لے رہی ہے اور آپ کے آپ ہماری مدد کیجئے کیونکہ ہم نے آپ کو اوڑ دال کر ملے بنایا ہے اسی طرح کے واقعات ابو آسم آزمی کے پاس بھی ہوئے لیکن عارف نصیم خان کا یہ کہنا کہ تم لوگوں نے ہم کو پیسے بول کے دالا تھا کیا تم نے سوت میں پیسے لگا دیئے یہ ہمیں بول کے دالے ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے تو آخر ممبئی کے ان غیور مسلمانوں کو کیا ہو گیا ایک دور میں ممبئی کے مسلمانوں کو طاقتور ترین مسلمان سمجھتے تھے ہندوستان بھر کے مسلمان ممبئی کے مسلمانوں کو جو ہے اپنی طاقت سمجھتے تھے لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ تقریباً ایک لاکھ انویسٹرز ممبئی میں ہیں اور ممبئی کے اطراف اکناف کے علاقوں میں ہیں اور وہاں پر کوئی کارپوریٹر ممبئی کا ہو یا کوئی ممبئی کا ایمیلے ہو ممبئی میں عارف نصیم خان اور ابو آسم آزمی تو انویسٹرز کو جھڑکی دے کر اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں اور ان کی پولیس کے ذریعے کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں عارف نصیم خان کے بارے میں مجھے وہاں کے اوٹرس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ شہباز بھائی ہم عارف نصیم خان کے پاس گئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ جائیے ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے پولیس جو کاروائی کر رہی ہے وہ انہیں دیجئے وہ آپ کے پیسے دے دے گی تو آپ نے کتنا پیسہ لیا ہے ان سے یہ بات کو ثابت کریں آپ اور آپ وقف لینڈ پہ وقف کے چیئرمن تھے اس وقت بھی آپ کی دھاندلیاں منظر عام پہ آئی ہیں گنڈا گردی کے واقعات بھی منظر عام پر آ گئے ہیں اس کے باوجود آپ معصوم انویسٹروں کو جو دھوکہ دہی اللہ رسول قرآن حدیث اور اہلِ بایت کا نام لے کر ان لوگوں نے ہیرہ گروپ آف کمپنیز نے ہندوستان کے مسلمانوں کو زیادہ منافع 36 پرسنڈ منافع کا لالج دے کر ان لوگوں کو اس میں ملوث کر دیا اس کے باوجود آپ کے خائدین کے آپ کے علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خوم کو صحیح رہبری کرے تو میں چاہتا ہوں کہ ممبئی میں مسجد کے کمیٹی ہو یا علماء ہو یا جو بھی ہو اور وہاں کے لوکل مسلم کارپریٹرز ہوں اور باہو ولی نیتائیں ہوں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمدرد کہتے ہیں ممبئی میں اور مسلمانوں کے اوٹوں سے یہ انتخابات جیتتے ہیں اور کورڑا روپیا کماتے ہیں اور یہ لوگ کہیں بھی کما سکتے تھے آپ وقت کی جائدات پر کمارے ہیں آپ بزنس کر کے کمائیے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن آپ معصوم انویسٹروں کے حق میں بات نہیں کر کر ہیرا گروپ آف کمپنیز سے تھوڑی پیسے لے کر آپ ان انویسٹروں کو دھتکار نہیں سکتے انتخابات خریب ہیں انشاءاللہ ایسے امیلیس کو ممبئی کی عوام ہرائے گی انشاءاللہ ان جے لوگ عارف نصیم قاہ ہو یا ابو آسیم آزمی ہو انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں عوام ہیرا گروپ کے جو انویسٹرز آج پریشان ہیں ان کا پیسہ نہیں ملے گا تو ان لوگوں کو گھر میں بٹھائیں گے انشاءاللہ میں ممبئی کے انویسٹروں سے اور انویسٹروں کے خاندان والوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں ایسے امیلیس کو اپنے گھر میں بٹھا دیں تاکہ وہ پھر اس طرح کی گھنڈا گردی نہ کر سکیں اس طرح معصوم انویسٹرز کو پریشان نہ کر سکیں تو میں آپ کو اور ایک بات بتاتا چلوں کل ایک آڈیو آیا ہیرا گروپ آف کمپنیز کی چپرا سی سی ایو نوہیرہ شیخ کے بھائی اسماعیل نے ایک آڈیو جاری کیا اور کہا کہ آپا سی ایو ہے چیک کا اختیار صرف نوہیرہ شیخ کو ہے پراپٹی بھیشنے کا اختیار صرف نوہیرہ شیخ کو ہے اور میرا اس میں کوئی کام نہیں ہے جبکہ جب ہیرا گروپ آف کمپنیز کی مالک ان کو جس وقت جیل بھیجایا گیا تو یہی اسماعیل شیخ بار بار اپنے ویڈیوز بنا کر بھیج رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دعا کریے کمپلینٹ مت کریے آپا پیسہ دے دے گی مارچ کے مہینے میں سے ان کا پیسہ دینا بند ہوا تو کہا گیا کہ جون کے مہینے میں پیسہ دیں گے جون کے مہینے میں یہ کہا گیا کہ سپٹمبر کے مہینے میں پیسہ دیں گے لوگ مجبور ہو کے سپٹمبر کے مہینے میں اف آئی آر کروانا شروع کرے اور ان کو دہلی سے حضراباد کی پولیس نے ان کو سولہ اکٹوبر کو حضراباد دہلی سے جو ہندوستان سے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی ان کو گرفتار کر کر حضراباد لائیا اور حضراباد سے ان کو ممبئی میں جو ہے ستر دن سے یہ ممبئی کی جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اس کے بعد تھانے پولیس نے ان کی کسٹڈی لی اس کے بعد ممبئی پولیس نے ان کی کسٹڈی لی بیلاپور والوں نے ان کی کسٹڈی لی اور انگاباد پولیس نے ان کی کسٹڈی لی پونہ پولیس نے ان کی کسٹڈی لی اور اب مالے گاؤں اور بلدھانہ دو جسٹک ایسے ہیں جہاں پر ان کو ابھی جانا ہے وہاں پر ایف آئر ہوئے ہیں اس کے بعد ان کو جو ہے کرلا میں جہاں پہ ان لوگوں نے کوزی کوٹ کے پولیس ٹیشن کے اوپر ہائی کوٹ سے ایک بیل کا انٹیسیپیٹری بیل کے لیے دالا اس میں کہا گیا کہ وہ کمپلیننٹ کے اسی لاکھ روپے جمع کیے جائیں ورنہ وہ بھی بیل انشاءاللہ کینسل ہو جائے گی اور آپ کے بینگلور میں سنجے نگر پولیس ٹیشن اور بھارتی نگر پولیس ٹیشن میں اسلام بھائی کا ایک ایف آئر ہے اور بی بی ختیجہ کا ایک ایف آئر ہے بی بی جان کا ایک ایف آئر ہے بیلاری میں ایک ایف آئر ہے اس کے بعد ہاندر پردیش میں ایف آئر ہے اور ہیدر آباد میں بھی ان کی ہائی کوٹ نے ان کی بیل کو کینسل کر دیا اس کے باوجود بھی یہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ڈی ایس اے امیس ان کے رشتدار اور ان کے پیٹ جو لوگ ہیں دلالی کر رہے ہیں اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انویسٹرز کو اگر آپ کمپلینڈ کریں گے تو آپ کو نقصان پہنچے گا اگر آپ کمپلینڈ کریں گے تو آپ کے خلاف مخدد میں ڈالے جائیں گے اگر آپ کمپلینڈ کریں گے تو آپ کا پیسہ دس سال پندرہ سال میں آئے گا کیوں آئے گا دیکھئے جب ہیدر آباد کی پولیس نے ان کے پاس سے دو سو بیس کورڈ کے ویڈرال فارمز کو ضبط کیا جس میں تقریباً دو سو کورڈ پہ وینیڈ ڈانڈا ان کے سابقہ ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں یہ ارضی داخل کی اور کہا کہ دو سو کورڈ پہ ہم ان ویڈرال فارمز کے لئے داخل کر دیں گے فوری وینیڈ ڈانڈا کو ہٹا دیا گیا کیونکہ یہ لوگ پیسہ دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا وینیڈ ڈانڈا نے خود اپنے ایک بیان میں کہا کہ نوہیرہ شیخ کو جس طرح سہارا گروپ کے صبوت رائی کی طرح جس طرح جیل میں رکھ کر پیسہ دیا گیا تھا اسی طرح ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے کمپنینٹس کو بھی اسی طرح پیسہ دے دیا جائے گا لیکن ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے بھاگے ہوئے ڈائریکٹرز اور ان کے رشداروں نے اس چیز کو منع کر دیا اور اس چیز کو ایفیڈیوٹ کے لیے ان کے ایڈوکیٹ کو واپس لے لیا گیا اور نئے ایڈوکیٹس کی ٹیم کو لگا دیا گیا ہیڈراباد کے کورٹ نامپلی کورٹ نے میں بھی انہوں نے پانچ کورڈ کا چیک دیا تھا لیکن ہیڈراباد کے کورٹ نے وہ چیک کو رد کر دیا اور کہا کہ اس بات کا فیصلہ ہیڈراباد کا کورٹ کرے گا تو یہ بات صاف ہو گئی نوشات کے بیل کے بعد کہ کمپلینٹ جو کمپلینٹ کر رہے ہیں ان کا پیسہ آپ کو کورٹ میں جمع کرنا پڑے گا اور وہ پیسہ نہ نوہراشک کا ہوگا نہ ایف آئر کرنے والے لیکن کیس جب ختم ہو جائے گا سال دیڑھ سال کے اندر تو کمپلینٹ کو جو انوشات ہے اس کو اس کا پیسہ دے دیا جائے گا اور یہ بات غلط طور پر پھیلائی جا رہی ہے کہ دس سال لگیں گے کیوں لگیں گے دس سال یہ سیویل کیس ہے کیا یہ کرمینل کیس ہے نوہراشک کو سیکشن فور ٹونٹی کے تحت کیس ریسٹرڈ کیا گیا ہے اور تلنگانا مہاراشترا کیرلا کرناڑگا آندرہ پردیش ان کے ڈیپوزیٹرز ایٹ کے تحت ان کے اوپر جو ہے مخدمہ چل رہا ہے جو کرمینل کیس ہے سال دیڑھ سال کے اندر انشاءاللہ اس کا فیصلہ آ جائے گا یا نوہراشک جیل میں رہ کر جو ہے ان لوگوں کو پیسہ دینا پڑے گا ہندوستان میں تقریباً اسی طرح کی کئی کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں جیسا کہ مارگنال اجبیرہ انجاز آئی ایم اے ایمیڈینٹ فرچون ان الفلا اس طرح کی کئی کمپنیز مسلمانوں کو زیادہ منافع کے لالج دے کر اللہ رسول حدیثوں کا نام لے کر ان لوگوں کو لوٹ رہی ہیں اور تھوڑے مہینے منافع دے کر تھوڑے سال منافع دے کر ان لوگوں کو ڈبا دیا جا رہا ہے نہ ان لوگوں کے پاس ریزر بینک آف انڈیا کا ڈیپوزیٹ اور نان ڈیپوزیٹ کا ان کے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے نہ ان کے پاس سیوی کا کوئی پرمیشن ہے اگر آپ کی کمپنی اچھی ہے اگر آپ کا پروفائل اچھا ہے تو آپ اپنی کمپنی کی پروفائل کے طور پر پیسہ مانگیں جس طرح ریلائنس مانگتا ہے جس طرح ٹاٹا مانگتا ہے وہ لوگوں کے پاس سیوی کا رییسٹریشن ہے ان کو ایک گیرنٹی ہے اور وہ لوگ اپنی کمپنی کی پروفائل بتا کر جو ہے پیسہ لیتے ہیں لیکن آپ جو ہے اپنی کمپنی کو برخہ بتا کر ایک ترکاری بیشنے والی دو ہزار دو میں جو ترکاری کا کاروبار کرتے تھے بندی چلاتے تھے میڈم وہ میڈم آج چار چار لاکھ روپے کا برخہ پہن رہی ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان کو ان کی حیثیت دکھا دی رب العالمین نے ان کو جھیل بھیجوا دیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہباز خان نے اس کو اسپوس کیا لہٰذا یہ ایف آئر کرانے سے مسلمانوں کے پیسے ڈوب گئے ان کے ایک سو ساٹھ اکاؤنٹ جو حیثرباد پولیس نے ان کے ضبط کی ہے ان اکاؤنٹ میں صرف پچیس کروڑ روپیہ ہے ان کی پروپٹیز تقریباً دیڑ سو کروڑ روپی کی پروپٹیز کی نشاندہی کی گئی ہے اس کے باوجود یہ لوگ آخر پیسہ کہاں سے دیں گے حیثرباد کی پولیس کو ان کی ایک کمپیٹر سے ایک لسٹ دستیاب بھی جس میں ایک لاکھ ستر ہزار انویسٹرز ہیں اور تقریباً چھ ہزار کلوڑ سے زیادہ کے اس میں جو ہے انویسمنٹ ہے یہ تو ایک لسٹ ہے آخر یہ انویسمنٹ کتا ہے آخر یہ لوگ نہیں اٹھ کے آنے کے وجہ سے سی بی آئی انکوئری کے لیے ہماری امان کی کوششوں کو جو ہے نکار آ جا رہا ہے لیکن انشاءاللہ ان کی اس مقدموں میں ان کی سی بی آئی انکوئری کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے ہیرا وکٹیم اسسیسیشن اور جو جو کمپلینٹ چاہے وہ حیثرباد میں ہو چاہے ممبئی میں ہو چاہے وزبنگال میں ہو چاہے جھوتپور میں ہو چاہے مدیہ پردیش میں ہو چاہے گجرات میں ہو یہاں پر جو بھی کمپلینٹ کر رہے ہیں ان کو ہم پروفارما دے رہے ہیں انشاءاللہ بہت سے لوگ آگے آ رہے ہیں وہ لوگ آ کر انشاءاللہ سب لوگوں کی مدد کریں گے اور ہم فری سرویز دے رہے ہیں انشاءاللہ زیراس کے پیسے بھی ہم دے رہے ہیں اور آپ کے کمپلینٹ کرنے کے لیے بھی ہماری طرف سے تمام ان معصوم مظلوم لوگوں کے لیے انویسمنٹ واپس لینے کے لیے فری امداد کی جا رہی ہے ہمارے ایڈوکیٹوں نے ہیدراباد نامپلی ہائی کورٹ میں امپلیٹ کر دیا ہائی کورٹ میں ہم نے ہیدراباد نامپلی کورٹ کی بھیل کو کینسل کرا دیا اور سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا ان کے ایڈوکیٹ وینیٹ ڈانڈا کو جو سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ ہم انویسٹرز کا پیسہ دے دینا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ کے جج نے یہ کہا کہ اگر آپ پیسہ دینا چاہ رہے ہیں تو جب گرفتار ہونے سے پہلے آپ کیوں نہیں دیئے کیونکہ ان کا منشاہ دینے کا نہیں تھا ایفیڈیوٹ دالنا ان کا منشاہ تھا لیکن جج نے یہ کہا کہ ہم ابھی انٹرویوئن نہیں کریں گے جب چار شیر داخل ہوگی تمام تفصیلات سامنے آئیں گی تو سپریم کورٹ اس میں مداخلت کرے گا اور تین مہینے تک یہ سپریم کورٹ میں کوئی دوسرا اپلیکیشن یہ دالنے کے اب خابل نہیں رہے اس کے باوجود کچھ لوگ ویڈیوز دال رہے ہیں کہ نوہرہ شیخ کا ہو گیا آپا کی بھیل ہو گئی جھوٹے افوائے ہیں چینلز جھوٹے افوائے پھیلا رہے ہیں کچھ چینلز اور یہ بول رہے ہیں کہ نوہرہ شیخ کی بینگلور کی انٹیسیپیٹری منظور ہو گئی کرلا کی منظور ہو گئی تھانے کی منظور ہو گئی کوئی انٹیسیپیٹری بینگلور نہیں ہوئی ہے صرف ایک کرلا میں جبکہ نوشات کے ستر اسی لاکھ روپے کا جو نوشات بھائی کا جو کرلا میں کوزی کورٹ میں کمپلینڈ ہے وہ ایف آیا پر کرلا ہائی کورٹ نے ایک بینگل پیٹیشن کو علاؤ کیا جس میں کہا گیا جس بھی کے سکسٹی ایٹھ لاکھ پروفٹ نوشات کو مل چکا ہے لیکن پھر بھی ست اسی لاکھ روپے ان کو زمانت دو مہینے کے دو ہفتوں کے اندر اگر یہ ڈیپاؤزٹ کریں گے تو ان کی بیل ویلڈ رہے گی اور دس دن کے اندر ان کو کرلا پولیس سے رجوع ہونا پڑے گا تحقیقات کے لیے اب یہ لوگ وہ ستی لاکھ کہاں سے لائیں گے ان کے اکاؤنٹ تو فریز ہے پھر کل داخل کریں گے کہ ہمارے اکاؤنٹ فریز ہے ہم ستی لاکھ داخل نہیں کر سکتے تو اسی طرح وہ بیل بھی انشاءاللہ کینسل ہو جائے گی اب ہیدر آباد کی پولیس ان کو لانے کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ کرلا کی پولیس کرناڈاکہ کی پولیس آندر پردیش کی پولیس آندر تلنگانہ کی پولیس ٹرانزٹ وارنٹ کے لیے ممبئی کے کورٹ سے رجوع ہو چکی ہے اب ممبئی کا کورٹ فیصلہ کرے گا ان کو کرلا کو دینا ہے یا آندر پردیش کو دینا ہے یا ان کو جو ہے کرناڈاکہ کو دینا ہے یا تلنگانہ کو واپس انہیں بھیجایا جانا چاہیے کیونکہ کرلا کے پاس کرلا ہیدر آباد کی پولیس کے پاس ان کی تمام پرابیٹیز کی تفصیلات آگئی ہیں اس کے بعد آخر ویر سوراج کمپنی جو وینیڈ ڈانڈا صاحب کی کمپنی ہے لندن میں جو جو ہے آج سے چھ مہنے پہلے یا پانچ مہنے پہلے لندن میں ریئیسٹرڈ ہوئی اس کمپنی سے ہیرہ گروپ کا کیا تعلق ہے اس بات کی تحقیقات کی ضرورت ہے ارشد مشیر مدنی کی اے بی ایم کمپنی کا ہیرہ گروپ آف کمپنی سے کتنا پیسہ اے بی ایم ہواسس سکول کو آیا یا ان کی طرف سے ان کو گیا اس بات کی تحقیقات کی ضرورت ہے کورڑا روپیا فلم ایکٹس میں کبھی اجازتہ پر کبھی کرشما کپور پر کبھی ان لوگوں کو اناغوریشنوں میں بھلا کر کورڑا روپیا خرچہ کر دیا گیا فائیسٹور ہٹلوں میں مسلمانوں کے پیسے سے جا کے رہ گئے کرنا ڈککا الیکشن میں تقریبا کورڑا روپیا انویسٹروں کا خرچہ کر دیا گیا اور آپ بات کرتے ہیں پھر میں الیکشن لڑوں گی آپ لڑو الیکشن اپنے پیسوں سے لڑو یہ انویسٹرز کا پیسہ دے دو بات ختم ہو گئی آپ منٹ منٹ کو ان کے ہواریاں جو ہے شہباز کان فلانا ہے شہباز کان وہ ہے میں فلانا ہوں وہ ہوں میں کچھ بھی ہوں میرا کچھ بھی ہوں گا میں آپ سے پیسے طلب نہیں کر رہا ہوں میں نے لوگوں سے انویسٹمنٹ نہیں لیا انویسٹمنٹ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے لیا اور مسلمانوں کو چیٹ کر دیا حلال منافع کے نام پہ انٹرس فری ورل بول کے جبکہ چار کورڑ اوپے یہ انڈین اوورسیز بینک سے لون لیے جس کی پراپٹی ہیرا گروپ کی پراپٹی کو آکشن کیا گیا اور پھر یہ بولتے ہیں کہ ہم انٹرس فری ورل چلا رہے تھے پھر یہ بولتے ہیں کہ ان کے پاس 73 کریٹ کارٹس ان کے پاس سے برامد ہوئے کیا کریٹ کارٹ میں انٹرس کا کام نہیں ہوتا ان کے بیک اکورڈ میں کورڑا روپیہ پچاس ہدار کورڑ روپے کا کتنا انٹرس آیا ہوگا وہ انٹرس کا کام کیا کرے آپ کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا اور وائس ریکارڈنگز بھی جا رہے ہیں کہ بول رہے ہیں کہ آپ نے فلانا چار مندلہ مجھد بنا دی چار مندلہ مدرسہ بنا دیا یونیورشل کس کے پاسوں سے بنایا آپ ان انویورشلوں کے پاسوں کو لے کر کوئی مجھد کو چندہ دیتی ہیں یا کوئی مدرسہ بناتی ہیں اس سے آپ کا کیا تعلق اگر آپ کہنے میں دس لاک روپے لگاتا ہوں اس میں دس لاک میں آپ پانچ لاک روپے کوئی مدرسے کو دے دیتے ہیں آپ کو اختیار نہیں ہے اگر آپ کا اختیار ہے آپ ترکاری کی بندی بیچ کر ایک کیلو اٹاماٹا بیچتے ہیں اس میں اگر دس روپے بچے تو آپ وہ مدرسے کو دے گئے تو آپ کو سواب ہوگا لیکن آپ محصوم لوگوں کے انویورشل کے پاسوں سے چار چار لاک کا برخہ پہن لیے فلم ایکٹروں کے ساتھ عیاشی کر لیے آپ بڑے بڑے آفیسز بنا لیے اناؤگریشن کر لیے منسٹرز کو بلا لیے ان کو بلا لیے ان کو بلا لیے یہ پیسہ ماتوں میں انویورشل کا دہ خرچہ کر کے آپ بات کر رہی ہیں کہ تم کو رٹ کو جاؤ گے تم پولیش میں جاؤ گے فائشلہ کوٹ کرے گا یہ سب چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ کو پیسہ دینا پڑے گا ان کی جتنی پروپٹیز بے نامی پروپٹیز ان کے ڈلالوں ڈی اے سے ان کے رشتداروں اور آپ کے ان کے پروموٹرز کے نام پہ چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے دوبائی میں ہو چاہے سعودی میں ہو وہ پروپٹیز کو واپس لانے کے لیے سنٹرل بیرو آف انویسٹیکیشن کی تحقیقات ضروری ہیں کیونکہ ہیدر آباد کی سی سی ایس پولیس بمبئی کا ای او ڈبلیو کیرلا کا ای او ڈبلیو کرناڈا کا ای او ڈبلیو ہیدر آباد سے خطر جا کر بمبئی سے دوبائی جا کر کیرلا سے جو ہے لندن جا کر اس بات کی تحقیقات نہیں کر سکتا اگر سنٹرل بیرو آف انویسٹیکیشن سی بی آئی کی انکوئری اگر ہوگی تو جو پیسہ ان کا لندن میں جو ان کے کلپس ہیں جو آپ کے دوبائی میں اور لندن میں جو کمپنی ہے دوبائی میں جو کمپنی ہے دوبائی میں ان کا ٹریول پائنٹ ان کا بے نامی خاضی نجم الدین وہ بے نامی کے پاس کتنا پیسہ ہے دو کورڈ کے ایگریمنٹ ہمیں دستیاب ہوا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاضی نجم الدین نے ان کی پراپرٹی کے لئے ایک کورڈ لپیہ دیا اور ایک کورڈ لپیہ باقی ہے تو خاضی نجم الدین نے وہ ایک کورڈ لپیہ کیسا دیا اس کا انکم ٹیکٹ بھرانے برا اس سب چیزوں کی تحقیقات پولیس کر رہی ہے بہت جلد انشاءاللہ ان کے پورے ڈائریکٹرز کو ان کے پروموٹرز کو ان کے ڈی ایسے اور ان کے ایمیز کو انشاءاللہ اتالہ بہت جلد گرفتار کیا جائے گا اور اور میں شبانہ بہن کلوروالی شبانہ بہن سے بہت بہت معافی چاہتا ہوں کہ جو سرپنج بھی ہیں محترمہ اور اللہ تعالیٰ ان کو جلائے خیر دے کہ میں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا بہن میں نے بمبئی کی شبانہ جو بہت بڑی دلال ہے میں نے اس کے لئے یہ الفاظ کو استعمال کیا کہ اس نے نصیر الدین نامی شخص کو جو دس لاک کا ہے کل جو کمپلینڈ کرا ہے اس کو اس نے کل گالی گلوچ کی اور وہ ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہے حضروات پولیس کو دے دی گئی ہے کہ اس طرح انویسٹرز کو دھمکایا جا رہا ہے جو کمپلینڈ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی ہم اندوستانی ہیں ہمارے ملک کے خانون پر ہم کو پورا بھروسہ ہونا چاہیے پھر آپ لوگوں کا ان ویڈیو دالنے کا کیا مطلب ہے کوئی جو ہے آدم گڑ کا چوہا گن لے لیتا ہے کوئی جو فرانہ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے شباز تجھے ہم وہ کر دیں گے ہم بھی ہاری ہیں ہم پلانہ ہیں ارے کیا کروگے ہم نے یہ جہاد کا اعلان کیا ہے ہم یہ جہاد جاری رکھیں گے تم کسی طرح بھی ڈراؤ تم ہمارے گھروں تک پہنچو تم کچھ بھی کر لو میرے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام کا آغاز کیا تھا دنیا میں اس وقت ان کو بھی ستایا گیا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ستایا گیا تھا اور ہمارے صحابہ اکرام کو ستایا گیا تو جو بھی حق کی کام کرے گا جو بھی حق کی بات کرے گا ان لوگوں کے خلاف الزامات لگائے جائیں گے ان پر طرح طرح کے ظلم ہوں گے نہیں نہ بھکے گا نہ ڈرے گا نہ کبھی کسی کے انفلنس میں آئے گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگ میری زبان پر پابندی آیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی ہیرا گروپ آف کمپنیز کے چینلوں نے میرے خلاف ہیتر آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن ڈالی کہ میرے فیس بک میرے سوشل میڈیا میرے ٹویٹر پر پابندی آیت کر دی جائے تو ہیتر آباد کے سیبل کورٹ نے میرے ایک آرڈر پاس کیا جس کو ہائی کورٹ رد کر دیا انشاءاللہ تعالی آپ میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکے گئے انشاءاللہ تعالی اور میں یہ جہاد جاری رکھوں گا اور جو جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت کرے گا اور میرے انویسٹر بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں اور آگے بڑھ کر آئیں پیچھے رہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر سنٹرل بیلو آف انویسٹکیشن کی انکوئری نہیں ہوگی تو ذرا سوچئے دیڑھ سو کورٹ کی پراؤپٹی پچیس کورٹ پیا ان کے اکاؤنڈ میں اور کچھ پراؤپٹی اور برامت ہو جائے گی دو سو بیس کورٹ کے کمپلینٹس تو یہ پیسہ ان کمپلینٹس کو مل جائے گا لیکن جو لوگ کمپلینٹ نہیں کرے ہیں اور آج بھی ان کو یہ بولا جارہا ہے کہ نوہر آشیخ باہر آئے گی اور ان کو پیسہ دے دے گی کہاں سے دے گی جب ان کے پورے اکاؤنٹ کو سیش کر دیا گیا ہے جب ان کی تمام پراؤپٹیز کو ضبط کرنے کے لیے کلیکٹر کے پاس نوٹیسز جاری کر دی گئی ہے تو پھر باقی کا پیسہ کہاں ہے زمین کھا گئی آسمان کھا گیا کیا وہ فلم ایکٹرز پیسہ واپس لا کے دیں گے کیا وہ کرکریٹر پیسہ واپس لا کے دیں گا کیا وہ منسٹر جو آپ کے پاس آ کے پیسہ لیے گو توفے لیے وہ لوگ پیسہ واپس لا کے دیں گے کرناڑک کے الیکشن میں آپ نے جو پیسہ خرچا کیا وہ پیسہ کیا واپس آئے گا کوئی پیسہ واپس آنے والا نہیں ہے یہ جس وقت اس کو ہیدر آباد میں گرفتار کیا گیا دلی میں تو اس وقت ہیدر آباد ہندوستان سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اگر یہ ایماندار ہوتی تو دہلی کیوں جاتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دہلی میں الیکشن کمیشن کے پاس گئی تھی اجید ذرا سوچو یہ ہیدر آباد میں رہی تو فائز سٹار ہوتل میں رہتی بمبہ میں رہی تو فائز سٹار ہوتل میں رہتی تو دہلی میں گئی تو وہ چھوٹے سے گھر میں کیوں رہی تھی جس وقت پولیس نے اس کو گرفتار کیا ذرا سوچنے کی بات ہے تو ان لوگوں نے یہ ایف آئر ہونے کے بعد پانچ جب سپٹمبر میں پہلا ایف آئر بنجھا راہل پولیس سیشن میں ہم نے کروایا اس کے بعد انہوں نے پیسہ جو ہے باہر بھیجانے کی کوششیں شروع کی اور کئی کورہ روپیہ پاکستان کو اور دبائی کو اور خطر اور ایسے ممالک کو ان کا پیسہ ٹرانسفر کر دیا گیا اور یہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی بیچ میں بھی یہ جب ان کو دوا خانہ لے جایا گیا تو وہاں بھی انٹلیجنس کی رپورٹ تھی کہ نویر آشے کے دوا خانے سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے اسی لئے بمبائی پولیس کو فوری ائرپورٹ پہ اس کو روک دیا گیا اور ریڈ الرڈ نوٹس ان کے تمام ڈائریکٹرز اور تمام پروموٹرز کے اوپر ان کے لیے نوٹس جاری کر دی گئی بہت جلد انشاءاللہ خانون کا چکنجہ اور اللہ کی رسی مضبوطی سے ان کو پکڑے گی کیونکہ معصوم مسلمان آج پریشان ہیں کسی کے بچے کی فیز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے کسی کی بچی کی شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے کسی کو گھروں سے قرائے سے نکال دیا جا رہا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سبر کرو آپا آئے گی پیسہ دے گی ارے جب آپا کے اکاؤنٹ جو ہے مارچ کے مہینے سے سپٹمبر کے مہینے تک کھلے تھے آپا آپ کی باہر تھی اس کے بہوجود بھی ان لوگوں نے پیسہ نہیں دیا جب لوگ پیسہ مانگنے کے لیے جے جے مارک پولیس ٹیشن کے ان کے آفیس پہ بھیونڈی کے ان کے آفیس پہ میرا روڈ کے ان کے آفیس پہ ہیدر آباد کے ان کے آفیس پہ ککٹپلی کے ان کے آفیس پہ جب لوگ پیسہ مانگنے کے لیے گئے تو بان سوروں سے ان کو دھکے مار کر نکال دیا گیا اگست کے مہینے میں نویرہ شیخ نے ایک ویڈو جاری کیا جس میں یہ کہا کہ تم پولیش کے پاس جاؤ گے ہماری لیگل ٹیم نے فیشلہ کیا ہے کہ کورٹ میں جو جاؤ گے ان کا جواب کورٹ سے دیا جائے گا جے جی جے کورٹ سے آپ جواب آپ کا اندازہ یہ تھا کہ ہندوستان میں پرانا خانون آشتہ قائم ہے جب لوگ چیٹنگ کرتے تھے تو جب ڈپوزیٹرز ایکٹ نہیں تھا اس وقت چیٹنگ کیس بکھوتا تھا اور دو تین مہینے میں ان کی بیل ہو جاتی تھی لیکن ڈپوزیٹرز ایکٹ بن گیا ہے ہندوستان میں کرلا میں الگ ہے ٹیمیل نادو میں الگ ہے کرنا ٹیک میں الگ ہے مہاراشتہ میں الگ ہے تیلنگ آنا میں اور اندازہ پردیش میں الگ الگ ڈپوزیٹرز ایکٹ ہے آپ کو جیل میں رہ کے کمپلینٹس کا پیسہ دینا پڑے گا لیکن صبر کئی کا صبر کریں یہ لوگ بور رہے ہیں کہ انویسٹرز کو صبر کریے کمپلینٹ مت کریے آپ کا پیسہ مل جائے گا مہارچ کے مہینے سے لے کے آج تک آپ پیسہ نہیں دیے اب دے دیجئے اگر آپ کی نیت پیسہ دینے کی ہے تو آپ پیسہ دے دیجئے ان کو آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں ان کا پیسہ جب پیسہ لے رہے تھے اس وقت قرآن حدیث رسول اہلِ بیت حضرت بی بی خدیجہ دلکبرہ حضرت بی بی آئیشہ حضرت بی بی فاطمہ کا ذکر کر کر عورتوں کو اکسایا گیا میری بہنیں میری ماں یہ لوگ پریشان ہو گئے اور یہ لوگوں نے کسی نے اپنا زیور بیچ کے پیسہ دال دیا کسی نے اپنے شہر کو بغیر بتائے پیسہ دال دیا کسی نے اپنی بچی کی شادی کا پیسہ دال دیا کسی نے اپنے بچے کے ایڈوکیشنل کے لیے آپ کے پاس پیسہ دال دیا آج سب لوگ پریشان ہیں لیکن مدد کرنے کے لیے ہندوستان کے پچیس کورڈ مسلمانوں میں کوئی ایسے خائدین ایسے جنلس ایسے باہو ولی نیتہ کیوں سامنے نہیں آ رہے ہیں جس طرح ہم حیدرباد میں کام کر رہے ہیں بمبئی کا کام بھی ہم ہی کر رہے ہیں کرلا کے نوشاد بھائی کا ہم نے فائر کروایا ختیجہ بہن کا ہم نے سنجنگر پولیس ٹیشن میں فائر کریا بی بی جان کا ہم نے جو ہے بھارتی نگر پولیس ٹیشن میں فائر کریا بینگلور میں یاسمین باجی کا ہم نے کاشی میرا پولیس ٹیشن میں فائر کریا شاجہوں کا ہم نے شاجہوں کا ہم نے نلسہ پورا پلگر پولیس ٹیشن میں ہم نے افائر کروایا اور انگباد میں عویز بھائی کا افائر کروایا بلدانہ میں نعیم بھائی کا ہم نے افائر کروایا تو آخر مہاراشتہ کے غیور مسلمانوں کو کیا ہو گیا مہاراشتہ کے مسلمانوں سے میں ان کو للکارتا ہوں ان کی غیرت کو اٹھو آگے آ کر ان معصوم انویسٹرز کی مدد کرو مدد کر کے آگے آؤ اور ان کے پولیس ٹیشن لے آ کے ان کو حق دلاؤ یا اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ نعیرہ شیخ سے بات کر کر ان معصوم انویسٹرز کا پیسہ واپس دلا دو ہم افائر واپس لے لیں گے لیکن ان کا پیسہ ان کو واپس دلا دو لیکن افسوس کا مقام ہے بمبئی میں اتھے مسلمان امیلیس اتھے مسلمان کارپوریٹرز رہتے ہیں جو اللہ رسول کی بڑی باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں سے بلنگ بانگ دعوی کر کے کہتے ہیں مسلمانوں کی عظمت کی حفاظت کریں گے ہم مسلمانوں کی حق کی بات کریں گے کہاں گئے ابو عاصم عظمی تم کہاں گئے عارف نصیم خان تم باہر آؤ نکل کر انویسٹرز کو دھتکاروں مت انویسٹرز آپ کے وہ فون کرتے ہیں تو فون کٹ کر دیا جاتا ہے انویسٹرز جب آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں کہ کمپلینٹ کراؤ یا ہمارا پیسہ دلاو جائیے آپ لوگ امیلیس ہیں جا کے بمبئی کے کمیشنر سے ملیے تھانے کے کمیشنر سے ملیے مل کے بات کر کے نویرہ شیخ سے سٹلمنٹ کریے کر کے ان لوگوں کا پیسہ دلا دیجئے یہ باہر آئے گی تو اس کے پیچھے کے قوتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں آج صرف اس کو یہی بات کی جا رہی ہے کہ نویرہ شیخ کو باہر لائے آ جائے کسی بھی طرح خرید کر باہر لائے آ جائے انفرنس دار کر باہر لائے آ جائے کمپلینٹ کو دھرا کر کمپلینٹ واپس لے کے باہر لائے آ جائے لیکن ہم خاموش تماشائی بنے بیٹے نہیں رہیں گے ہم مقابلہ کریں گے یہ جہاد ہے جو بھی ہمارے بیچ میں آئے گا انشاءاللہ ہم جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے یا ہم شہید ہوں گے یا ہم غازی بنیں گے انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے آپ ہماری زبان پر بابندی آیت نہیں کر سکتے میں مقابلہ کروں گا مہیرہ وقتی مسیشن کی طرف سے میں تمام کمپلینٹ کو تمانت دیتا ہوں انشاءاللہ ہوتااللہ آپ کے اوپر اگر کسی بھی خصم کا ظلم ہوگا تو آپ ہم سے رجوع ہوں میرا فون نمبر ڈبل نائن فور نائن ٹو ڈبل ون سیون ایٹ سک پر واتس اپ کریں میں آپ کو کمپلینٹ کا فارمٹ دوں گا آپ کمپلینٹ کریے نہیں اگر جو خاموش بیٹ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو کر برباد کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں پر پردہ اس کے کانوں میں ڈھکن لگا جیتا ہے وہ بربادی آپ کو مبارک جو لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں آگے آ رہے ہیں وہ لوگ آگے آئیے آپ کو کوئی ڈرہ نہیں سکتا آپ کو کوئی ڈھمکا نہیں سکتا آپ کو انشاءاللہ طور پر انشاءاللہ تعالیٰ خانونی طور پر پوری فری امداد دی جائے گی یہ کہا جا رہا ہے کہ وکیل رکھنا پڑے گا آپ کو وکیل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کمپلینٹ ہے ایکیوز کو وکیل رکھنا پڑے گا آپ کا کیس پبلک پروسیکیوٹر لڑے گا آپ کو وکیل نہیں رکھ سکتے آپ نہ رکھنا ہے آپ کو کمپلینٹ کی طرف سے حکومت گورنمنٹ کا پلیڈر کیس لڑتا ہے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ آپ کو وکیل کی ضرورت پڑے گی دس سال ہو گیا کچھ ایسا نہیں ہونے والا ہے ذرا سوچیے آپ اگر کمپلینٹ نہیں کرے تو کیا ہونے والا ہے جو مارچ سے لے کے سپٹمبر تک آپ کے ساتھ کیا ہوا اگر انویسٹر سن رہے ہیں تو سوچ لیجئے کس طرح پیسے لیتے وقت قرآنی آئیتیں سنائے اور پیسے واپس لیتے وقت مچھروں میں بٹھا دیئے دھبانتروں سے دھکے ماننے لگا دیئے جو چاہے کر لو بول کے بول دیئے اور جب ہم آپ کمپلینٹ کرائے تو آج بول رہے ہیں کہ ہم پیسہ دے دیں گے کہاں سے دیں گے تمہاری وہ پرابٹیز وہ پیسہ جو باہر بھی جایا گیا ہے اس کو ہندوستان واپس لانا پڑے گا یہ کہا جا رہا ہے کہ تین لاکھ سے زیادہ انویسٹر سے شہباز خان کے پاس صرف تین ہزار سے چار ہزار لوگ ہی آ کے کمپلینٹ کرے ہیں جن لوگوں کو ضرورت ہے جن لوگوں کو پیسہ نہیں ملا وہ لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں جو لوگ ہو سکتا ہے ڈی اے سے ہیں ہو سکتا ہے ان لوگوں کو زیادہ پیسہ آ گیا ہو اگر ایک لاکھ روپے لگائے ہیں تو ایک لاکھ پروفیٹ آ گیا ہو تو وہ لوگ کمپلینٹ نہیں کر رہے ہوں گے ہو سکتا لیکن ان لوگوں کے لیے بھی جن کو ایک لاکھ اگر لگائے ہیں اگر ان کو ایک لاکھ کے لگ بک پیسہ آ گیا ہے تو وہ آپ کا ڈیویڈنٹ ہے وہ آپ کا پروفیٹ ہے وہ آپ کا سودھ ہے جو بھی ہے لیکن آپ کو آپ کا پرنسپل امانٹ تو دینا پڑے گا جس طرح کرلا کے نوشات بھائی اسی لاکھ روپے لگائے ان کو سکسی ایٹ لائک پروفیٹ آ گیا اس کے باوجود بھی کرلا ہائی کوٹ نے ان کے بیل پیٹیشن میں یہ لکھا کہ ان کو اسی لاکھ روپے دو ہفتوں کے اندر جمع کرنا ہوگا اور پچاس ہزار کی زمانت پہ ان کی انٹی سپیٹری بیل کو منظور کیا گیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا دوسرا کمپلینٹ اگر آ جاتا ہے تو یہ بیل کو رت خرار دیا جائے گا اگر دو ہفتوں کے اندر اسی لاکھ روپے جمع نہیں کرتے ہیں تو اس کو بھی رت خرار دیا جائے گا اور اگر پولیس کی انہوں جو ہے تشیخ میں اگر انہوں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں یا انہوں سے رجوع نہیں ہوتے ہیں تو بھی یہ بیل کینسل ہو جائے گی تو جو جو لوگیں فائر کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیسے کی تمانت دے دی اس طرح کے حضراباد ہائی کوٹ کے فیصلوں کی ہم ستائش کرتے ہیں اور انشاءاللہ بمبئی کی پولیس کے بعد بھی بہت سے چیزیں آ گئی ہیں لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آپا کی بیل ہو جب ہو گئی ہے آپا باہر آ رہی ہے اب تک پولیس کو کچھ نہیں ملا اور آپ کے آپا صاف شفاف ہے کیا شفاف ہے اگر یہ صحیح ہوتی تو اس کو ستر دن تک بمبئی کی جوڈیشل اور پولیس کا سٹڈی میں رکھا جاتا سپریم کورٹ آپ کی اپلیکیشن کو ریجٹ کرتا حضر آباد ہائی کورٹ آپ کی بیل کو کینسل کرتا تھانے کورٹ آپ کی انٹی سیبرٹری بیل کو ریجٹ کرتا لیکن اور انگاباد میں جب اور انگاباد میں جب وہاں کی پولیس نے کہا کہ تقریباً پچاس کوڈ روپے یہاں پہ اور کمپلینٹ آنے والے ہیں تو اور انگاباد میں جھج نے یہ کہا کہ جب اس کی پولیس کا سٹڈی تھی کمپلینٹ جب ہی آنا چاہیے تھا اب یہ دیر ہو گئی ہم آپ کی کسٹڈی نہیں بڑھائیں گے اس کے معنی یہ نہیں ہے لیکن ہم یہ سمجھے تھے کہ کمپلینٹ نئے نہیں لیں گے لیکن جب ہم نے اورنگاباد کے ای او ڈبلیو کے آفیسر ہم نے بمبئی تھانے کے ای او ڈبلیو آفیسروں سے بات کی تو انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے لیکن اب تک کی تحقیقات میں ان کو نہیں لیا جائے گا فردر ہمیں جو ہے یہ لوگ کمپلینٹ آئیں گے تو پھر ہم ان کو پولیس کا سٹڈی لیں گے تو اس طرح بمبئی میں کیرلا میں میں وہاں بھی جو ہے بزمنگال میں فر کے لئے کمپلینٹ ڈال دیے گئے ہیں اور وہاں بھی انشاءاللہ بہت جلد فر ہوں گے اور رہاندہ پردیش میں تو بہت سے کمپلینٹ آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی وہاں کے ای او ڈبلیو آفیسروں سے مل رہے ہیں انشاءاللہ وہاں بھی کمپلینٹ ہوں گے تو میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے باتوں میں نہ آئے یہ وارس اپ کے الگ الگ گروپ بنا کر کبھی کوئی حدراباد میں ہیرہ وکٹی ممبر اس اسوسیشن بنا دیتا ہے اور جا کے حدراباد میں ایک میٹنگ گرائی گئی عزیز پاشا صاحب سابقہ جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ اس میں شرکت کرے اور وہاں کر حدراباد کے کچھ کانگریسی لوگوں نے بھی شرکت کر کر لوگوں کو ہیرہ وکٹیم اسوسیشن کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن ایک اجلاس کر کر ہر ایک سے دتت ہزار روپے مانگے جس کی وجہ سے لوگ ان کے بعد سے بھاگ گئے ابھی بھی کچھ لوگ اس طرح کی ہیرہ وکٹیم اسوسیشن بنا رہے ہیں اور ان سے اپنے فارمس لے رہے ہیں اور کل یہ بتا دیا کورٹ میں جائے گا کہ ان کو انہوں نے پیسہ لے لیا اس طرح سے میں وکٹیم اسوسیشن جو جو بنا رہے ہیں ان لوگوں سے احتیاط کریں جو کمپلینٹس ہیں کم از کم وہ احتیاط کریں جو کمپلینٹ نہیں کریں انہیں جانی دیجئے وہ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا دوہزار دس سے ہم یہ بات بول لیتے آ رہے تھے یہ جو ہے ایک پونزی سکیم ہے ملٹی لیول مارکٹنگ سکیم ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے تو لوگ یہ کہتے رہے کہ شہباز بھائی ہمارے پاس تو اکاؤنڈ میں ساتھ تاریخ کو پیسہ آ جاتا ہے کوئی بولتا تھا تین تاریخ کو پیسہ آ جاتا ہے آپ جھوڑ بول رہے ہو لیکن جب پیسے آنا بند ہو گئے تو لوگ ہم سے رجوع ہونا شروع ہو گئے آج بھی میں بول رہا ہوں جو کمپلینٹس ہیں انشاءاللہ ان کا پیسہ آئے گا اور جو کمپلینٹ نہیں کر کر سبر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ کھانا رکھے بیٹھ جاؤ اللہ تو آ کھلا دے کیا موسیٰ علیہ السلام ہے جب انوصلوہ آسمان سے اتار دیا گیا آپ کو اپنا ہاتھ کو استعمال پڑے گا کھانا کھانا پڑے گا تو آپ کو اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے اپنا حق واپس لینے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آنا پڑے گا باہر نکلنا پڑے گا جو لوگ کمپلینٹ نہیں کرو بول رہے ہیں ان لوگوں کو بولیے آپ اپنا چیک دے دو آپ کو بھروس آئے نا نوہیرہ شیخ باہر آئے گی پیسہ دے گی فلانا دلی سے کوئی صاحب بول رہے ہیں آزمگر سے کوئی صاحب بول رہے ہیں ان کو بولیے چلیے آپ کو بھروس آئے نا کہ نوہیرہ شیخ باہر آئے گی پیسہ دے دیں گی آپ ہمیں چیک دے دیجئے میڈم سر آپ ہمیں چیک دے دیجئے آپ کا چیک دے دیجئے کیونکہ آپ زمانت لے رہے ہیں یہ لوگ نہیں دیں گے یہ بولیں کہ ہمیں کیا تعلق تم رک جاؤ نوہیرہ شیخ کے لیے کمپلینٹ بڑھیں گے تو زیادہ دن اندر رہے گی اسی لیے اس کو باہر لارے ہیں تاکہ دو سو بیس کوروڈ پے کا پیسہ ان کو دے دے گورنمنٹ بھیج لے گی پیسہ دے دے گی یہ باہر آئے گی دوبارہ ترکاری کی بندی پہ لگ جائے گی کیا کریں گے آپ یہ باہر آئے گی ہندوستان سے باہر چلے جائے گی آپ کیا کریں گے جب جب حکومت اور پولیس بھی یہ بولے گی کہ آپ لوگوں نے وقت پر کمپلینٹ نہیں کیا حضراباد کے پولیس کمیشنر نے صاف طور پر کہا کہ ہم نے ایک نوٹوریس کرمنل کو گرفتار کیا گیا ہے جو ایٹی فور کے حوالے کے ریکٹ میں پہلے ملوظت تھی اور ان کے پاس حضراباد کورٹ نے صاف طور پر کہا کہ ان کو ڈیپوازٹ لینے کا کوئی پرمیشن ہی نہیں تھا ان کے پاس اس کے بوجود یہ لوگوں سے پیسہ لیتے رہے اب یہ بات صاف ہو گئی ہے تو انشاءاللہ یہ جو جھوٹے بھیکاوے ہیں جھوٹے واتس اپ کے گروپ بنائے جا رہے ہیں پہلے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ انویسٹرز کے ساتھ ہیں اور بعد میں جو ہے اچانک یہ لوگ پھر ہرہ گروپ کی طرف ہو جا رہے ہیں جس طرح دو چینلوں نے کیا پہلے ہرہ گروپ کی تائید میں بات کر رہے تھے پہلے انویسٹرز کی تائید میں بات کر رہے تھے آج جو ہے نوہرہ شک کی تائید میں بات کر رہے ہیں جا کے مائک لے کے ٹھہر جا رہے ہیں آپ آپ کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کی ٹکر ہوئی تھی آپ آپ الیکشن لڑ رہی ہیں کیوں آپ انتے جا کے یعنی تین لاکھ انویسٹرز کی بات کریے آپ یہ پوچھیں آپ آپ پیزہ کہاں سے دیں گی حیدرباد پولیس نے کہا ہے کہ پچیس کورڈ اوپی آپ کے ایکاؤنڈ میں ہیں سیدھر سو کورڈ کی پراپٹی آپ کے پاس ہے باقی کا پیزہ آپا کہاں ہیں یہ کیوں نہیں پوچھتے اپنے آپ کو جنرلز بولتے ہو اپنے آپ کو پریس ریپورٹر بولتے ہو تو تین لاکھ لوگوں کو چھوڑ کے آپ ایک نوہرہ شیخ کی بات کر رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں کہ نوہرہ شیخ جو ہے مدرسے بنائی آپا کو باہر آنا چاہیے ایک عورت پر ظلم ہو رہا ہے ارے تین لاکھ عورتوں پر ظلم ہو گیا تین لاکھ گھر برباد ہو گئے تین لاکھ گھر کے معنی سمجھتے ہو کہ تین لاکھ گھروں میں کسی میں ایک بیٹی ہوگی کسی کو دو بیٹی ہوں گے ان لوگوں کے زندگیاں حرام ہو گئی ان لوگوں کے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا کئی لوگوں کو قرائے کے گھروں سے نکال دیا گیا اس کے بوجود یہ لوگ ایک مہم چلا رہے ہیں کہ انویسٹرز کو جو ہے روک رہے ہیں اپنے طریقے سے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المقلوقات بنا کر بھیجا اپنے کتہ بلی سور نہیں بنایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا آپ نکلیں کوئی ایڈوکیٹ سے مشورہ کریں کوئی چارٹڈ ایکاؤنٹ سے مشورہ کریں ہم بولیں کہ یہ سکیم تھی چھتیس فیصد ہم کو منافع دیتے تھے کیا ایسا ہو سکتا کیا ارے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ آپ کی ٹکسائل کی فیکٹری کہاں پڑ تھی تیوی سکر میں ایسا بتایا جاتا تھا کہ تاگہ بن رہا تاگہ سے کپڑا بن رہا سوٹ بن رہا ساڑی بن رہی کہاں پڑ گیا آج برہ رہے ہیں احمد آباد سے ایک روپیا کا کپڑا لیتے تھے پچاس روپے میں بیچتے تھے گھانا سے سونا لائیں نئے نئے لائیں کیا کرتے تھے ہم زویور پرانا لیتے تھے نیا بنا کے بیچتے تھے یہ پہلے بولنا تھا بتائیے ان کے آفیسز کھلے ہیں یہ بتا رہے ہیں جو اسماعیل شیکنگ کا بھائی ہے جو جدہ کا دی اے سے بیچارہ آخل اس کو وارڈیو میں بول رہے ہیں کہ آپ کے ہمارے پورے آفیسز کھلے ہیں کہاں پر کھلے ہیں آپ کے آفیس پر دو واشپین ہیں پولیس نے ان کو بٹھا کے رکھا ہے آپ کر رہے ہیں کہ آپ کا ہیلپ سینٹر کام کر رہا ہے کونسا ہیلپ سینٹر کام کر رہا ہے بتائیے آپ یہ سب جھوٹے باتیں ہیں اور لوگوں کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ نویرہ انشاءاللہ یہ باہر نہیں آئے گی ہیرہ وکٹیم اسوسییشن بھرپور خوت کے ساتھ ان سے مقابلہ کرے گی اور یہ جہاد جاری رہے گا چاہے ہمیں کتنا بھی ذلت کرنا یہ لوگ کریں عزت اور ذلت کا دینے والا صرف اللہ ہے اگر اللہ تعالی مجھے عزت دے گا تو دنیا کی یہ طاقتیں ان کے ویڈیوز ان کے وائس ریکوارڈنگز مجھے ذلیل نہیں کر سکے گی لیکن جت دن اللہ تعالی مجھے ذلیل کرنا چاہے گا تو کوئی مجھے عزت نہیں دے سکے گا اور شباس خان کو مار دیں گے پانچ کھوڑوپے میں ان کے سر کا آفر کئی کا آفر میرے اللہ نے میری موت جس وقت لکھی ہے نہ ایک سکنڈ آگے جائے گا نہ ایک سکنڈ پیچھے ہوں گا چاہے وہ ہٹ اڈیک ہو چاہے تم گولی مار دو چاہے تم میرا گلہ کار دو لیکن میری موت تو لکھی بھی ہے ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے لیکن میں مروں گا تو بھی انشاءاللہ سر اٹھا کر مروں گا اور انشاءاللہ یہ جہاد کرتے ہوئے مروں گا تو میں شہید ہوں گا انشاءاللہ میرے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں سن لو میں ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں میں مقابلہ کروں گا اور جہاد کرنے والے موت سے ظلیل ہونے سے نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا مولانا توصیف الرحمان پاکستان سے بولتے ہیں کہ نوئے راشق اچھی عورت ہے میراج ربانی ان کے خصیدے پڑتا ہے عرشت مشیر مدنی جو جو ہے مسیس آگا میں ایک مسجد میں وہاں پہ کنیڈا میں خطاب کر رہے تھے کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیا تو ان کو خطبے سے اتار دیا گیا مسیس آگا کے مسجد کی کمیٹی کے بھی اس میں ملوث ہونے کے چانسس ہیں اس کی بھی تحقیقات ہوگی انشاءاللہ ہم نے کنیڈین ایمبیسی کو ایک لیٹر لکھا ہے تاکہ اس بارے میں وہ لوگ ہمیں جو ہے تفصیلات فرام کریں حضرباد کی پولیس کو بھی وہ دے دیا گیا ہے وہ شہناز وہ نازدین شبانہ بمبئی کی یہ لوگ لوگوں کو فون کر کے اکسا رہے ہیں کہ آپ کمپلینڈ مت کریے تو آپ لوگ چیک دے دو نا اگر آپ نازدین اگر آپ کو اتتا یقین ہے کہ نویرہ شک باہر آئے گی پیسہ دیں گی تو آئے بھی زمانت کے لیے ایک چیک دے دو انویسٹر کو آدھے پیسوں کا ہی دے دو آپ آخل آپ چیک دے دو نا بھائی لوگ کہہ رہے ہیں مجھے کمیٹ کرتے ہیں آپ دے دو ارے کیا میں پیسہ لیا تمہارا کیا میں اللہ رسول کے نام پہ مسلمانوں سے پیسہ مانگا مجھے کہا جا رہا ہے آفیہ پلازہ کی بلڈنگ کھا گئے ارے کئی کی بلڈنگ کھا گئے آفیہ پلازہ میں کئی اونر سے میں اکیلہ اونر نہیں ہوں آفیہ پلازہ کے کئی پراؤپٹی دو فلور آج بھی جو ہے بینک میں ہے انشاءاللہ دعا کے لیے آکشن میں وہ بھی میں چھڑا ہوں جس طرح ہیرا گروپ آف کمپنیز کی جو انڈین اوورسیز بینک کی چار کورڑ کا لون تھا اسی طرح پرانا لون بھی ہے یہ پراؤپٹی کو بینک سے چھڑایا گیا کھانے کی بات کہاں سے آگئی یہ نوہرہ شیخ کے کالی کرتو تھے اور اس عورت نے جب میں ان کے خلاف آواز اٹھایا تو ہم بھولے کہ میرے پرائیویٹ پارٹ پہ فنگرنگ کرے بلکہ اوزباللہ میرے اوپر جھوٹا کمپلینڈ کیا وہ حریف الدین کی بیٹی کو چڑھا کے ان لوگوں کو ان کی پراؤپٹی دیتوں بلکہ ان سے ایک جھوٹا ف آر کروایا گیا ان کی پراؤپٹی کو بینک جب آکشن کر رہی تھی ٹرائیویل پائنٹ کے خادی نجم الدین ان کا جو بے نامی ہے نہ بوٹ بدل دیے گئے تاکہ بینک آکر ان کی پراؤپٹی کو ضبط نہ کر سکے پھر خادی نجم الدین سے ایک ویڈیو بنا کے ڈال دیا گیا شہباز کان ستارہ ہم آپا سے پیسے لیے کیا ہے سب باتیں یہ آپ کرو میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں کیا میں کسی مسلمان کے پیسے لیا کیا اگر میں پیسہ لیا ہوتا اور میں یہاں پر نہیں ہوتا میں میرے عالی شاہ نافس میں نہیں بیٹا ہوتا کبھی بولتے ہیں کہ شہباز کان کے پاس کپڑے نہیں ہیں کبھی بولتے ہیں شہباز کان کا عالی شاہ نافس ہے اگر میں ایسا ہوتا تو میں گرا ہوا کام نہیں کرتا اس طرح کا اور اللہ رسول کی بات اس طرح سینہ ٹھوک کے نہیں بولتا میں حیدر آباد میں روٹ پہ پھٹتا ہوں میرے آفس میں بیٹا ہوں میں فرار نہیں ہوں تم لوگوں کی طرح تم لوگ فرار ہو اپنا گھر کا ایڈرز بتانے سے ڈرتے ہو اور یہ چوہے کیڑے مکوڑوں سے تو مجھے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کوئی بیٹھ کے اگر راہول گاندی کو کوئی بیٹھ کے یہاں پر گالی دیتا ہے تو راہول گاندی کو پتا چلتا ہے وہ بولتا ہے نرندر موڈی کو کوئی گالی دیتا ہے اسے پتا چلتا ہے کوئی بڑے خائد کو بڑے آدمی کو کوئی گالی دیتا ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا اسی طرح میں بھی یہ کیڑے مکوڑوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے میرا مطلب صرف اسی طرح ہے کہ ہندوستان میں یہ پانزی اسکیم ملٹی لیولنگ مارکٹنگ کا جو مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے خائم کی گئی ہیں ان کا اختتام پہنچے آنی والی نسلیں اس بات کو یاد رکھیں کہ پانزی اسکیم زیادہ حلال منافع کے نام پہ اس طرح کی اسکیموں میں پیسہ نہ لگائیں چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر بھی پیسہ لیا جا رہا ہے انرائی باہر سے آتے اس کے پیسے ڈال دے رہی گھر بیشتا ہی اس کے پیسے اس میں ڈال دے رہے اس طرح کے چیزوں سے اعتراض کریے اور ایسے حرام کاموں پہ جو اسلام کے نام پہ آپ سے حرام کام کیا کرایا جا رہا ہے تو ایسے چیزوں سے ہمیں اعتراض کی ضرورت ہے چاہے وہ مارگنال ہو چاہے وہ انجاز ہو چاہے وہ آئی ایم میں ہو چاہے وہ جمیرہ ہو چاہے فرچونین ہو چاہے وہ الفلا ہو یا چھوٹے چھوٹے اور جو گروپ سے ہیں ان لوگوں میں اگر پیسہ ڈالے ہیں تو اپنے پیسے کو فوری نکال لیں ورنہ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس ریزر بینک آف انڈیا کا ڈیپوزٹ نان ڈیپوزٹ کا آپ کے نے پرمیشن ہے کیا شیڈز کا سی بھی کا آپ کے نے پرمیشن ہے کیا اس بات کی تصدیق کر لیں اس کے بعد ان کے پاس پیسہ لگائیں ورنہ آپ کے خون پسینے کی محنت کو اس طرح تباہ کر دیا جا رہا ہے پہلے مسلمانوں کو آزادی کے بعد پہ مسلمانوں کو فسادات کروا کر ان کے کاروبار کو تباہ کیا جاتا تھا لیکن آج جو ہے ان خوتوں کو مسلمانوں کو تباہ کرنے کی لیے کوئی کسی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ یاجوز ماجوز دجالی فتنوں کو استعمال کر رہے ہیں جو اللہ رسول کی باتیں کر کر مسلمانوں کو جو یہ پیسہ زیادہ منافع کا لالج دیتے ہیں ہمارا بھائی آگے بڑھ جاتا ہماری بہن آگے چلے جاتی ہرے چلو ایک کوڑ روپے دالے تو مہینے کو تین لاکھ روپے آ جائیں گے کہاں سے آئیں گے آپ گھر میں بیٹھ کر ان لوگوں کو موٹا کر دیے جو عورت دو سو روپے کی نائٹی پین کے ترکاری بیشتی تھی آپ نے اس کو چار کوڑ چار لاکھ روپے کا برخہ پہنا دیا ایک لاکھ روپے کا اسکارپ پہنا دیا فائی سٹار ہوتل میں تختے میں جو سوتی تھی اس کو فائی سٹار ہوتل میں آپ نے رکھوا دیا آپ کے پہنوں سے فلم اکٹرہ کھلی کے پاس итог کے پاس آپ کا پہنسہ ان کے بھائیں ان کے بیٹے دو دو شادیاں کر لیے انہوں چار شادیاں کر لیے آپ کے پہنے سے یہ لوگ عشق کر لیے آپ کے پہنے سے seus اپنے ماباب کی خدمت کرنا تھا اپنے ماباب کو اچھے کپڑے بنانا تھا اپنے ماباب کی خدمت کرنا تھا اپنی اولاد کو اچھا رکھنا تھا زیادہ منافع کے لالش میں آکے کہ یہاں پہ پیسہ ڈال کے آج سب پریشان ہو گئے اور یہ بول رہے شہباز کہاں تم فری مدد کیوں کر رہے تمہارا کیا مقصد ہے تمہارے اوپر دس کورڑ کا ڈیفرمیشن ہے تمہارے اوپر سو کورڑ کا ڈیفرمیشن ہے تمہارے فیس بک کے پیچ پہ بابندی آیت کر دیئے بمبی میں جو ہے سان بڑا پولیس ٹیشن میں تمہارے اوپر نوہر آشیق مولی نے فائر کروایا یقیناً کرایا کب کرائے جب میں یہ پانزی سکیم کو ایکسپوز کرا تو ان لوگوں نے ریپ کے ان لوگوں نے فیروتی کے ان لوگوں نے میرے فیس بک پہ بابندی آیت کرنے کے لیے کورڑا روپیہ خرچا کیا تقریباً دس کورڑ روپیہ آپ میرے اوپر خرچا کر دیا اگر وہی معصوم انویسٹرز کو دے رہے تھے تو کورٹوں میں آج پانچ پانچ کورڑ دینے کی بات کر رہے ہیں وہی معصوم انویسٹرز کو دے رہے تھے تو جب لوگ کمپلینٹ کرنے سامنے آئے اگر آپ بولتے کہ بھئے آپ کا ہم پیسہ دے دیں گے لے لیجئے دو مہنے بات کا چیک لے لیجئے تین مہنے بات کا چیک لے لیجئے تو آپ نے انکار کر دیا جو انویسٹرز میرے پاس آ کے شروع میں کمپلینٹ کریں میں نے ان کو پہلے کہا جاؤ بنجار آہل کے آفیس کو جاؤ وہ لوگ وہاں پر گئے تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہے مولی دھاماس نے کہا جو کرتے کر لو انہوں نے کہا کہ بھئے آپ چیک تو بھی دے دو کمپنی کا دو مہنے کے بعد کا دیسمبر میں دیتے ہو رہے ہیں دیسمبر کا چیک دو ہماری پالشی نہیں ہے ہم نہیں دیں گے پھر باہر نکلتے پانسر دھکے مار کے نکال دے رہے ہیں اس کے بعد لوگ کمپلینٹ کرنے لگے تو آپ پیسے دے دینا تھا یہاں بات شہباز خان یونس سید فلانا کی بات نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ بات آپ ان لوگوں سے پیسہ لیے ان کا پیسہ دے دو جواب میں میرے سوالات کا جواب بھئے آپ کی ٹیکٹریل کی فیکٹری کہاں تھی شہباز خان گھنڈا ہے ارے بھائی گھانا سے آپ ہندوستان کے کون سے ائرپورٹ پہ سونا لائے شہباز خان ریپشت ہے آپ کا فوڈ ایکس کہاں پہ بکتا آپ کو پرافٹ کہاں پہ ہو رہا شہباز خان لینڈ گرابر ہے آپ جو ہے کہاں پہ پرافٹیبل کاروبار کرے شہباز خان جو ہے کپڑے نے پینتا ارے یہ کوئی جواب ہے شہباز خان شہباز خان شہباز خان یونس سید وہ بیچار معصوم کو جو خدمت کر رہا اس کے بیوی کے بارے میں بات کر رہی میرے گھر کے بارے میں بات کر رہی ارے ہم سے کیا کرنا ہے اور لوگ بل رہے ہیں کہ آپ کیوں آ رہے ہیں تو کیوں اس واسطے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو میں تم پر رحم کروں گا کسی نہ کسی کو تو خربانی دینے کے لیے آگے آنا تھا آپ کی سکیم کو ایکسپوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی کو تو سیلٹ کرنا تھا ورنہ ایسا نہیں ہوتا تو دنیا میں نبی نہیں آتے دنیا میں صحابہ نہیں آتے دنیا میں علماء اکرام نہیں آتے دنیا میں جہاد کرنے والے نہیں آتے اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حالت نمرود جیسی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حالت فیرون جیسی ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ برباد ہوں گے جو جو لوگ ان کی تائید میں مہم چلا کر انویسٹرز کو غلط راستہ دکھا رہے ہیں اللہ تعالی کی لانت ہوگی ان پر لہذا بمبی کے خاص طور پر مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے کارپوریٹرز اور امیلے کا دروازہ کھٹ کٹائیں ان سے کہیں کہ آپ امیلے ہیں آپ کارپوریٹر ہیں ہم نے پیزہ انویسٹ کیا تھا ہمیں دلائیے یا گبلینڈ کے ذریعے دلائیے یا باتچیت کے ذریعے دلائیے یا جو الیکشن میں دادا گیری جو بوتوں پہ کرتے اس طرح دلائیے لیکن آپ جو ہے ان کو دھتکار نہیں سکتے آپ اگر دھتکار ہیں گے انشاءاللہ دوہزار انیس میں انتخابات آ رہے ہیں ممبی میں میں اسی طرح لائیب آ کر ممبی کے مسلمانوں سے ان امیلے کو گھر میں بٹانے کی اپیل کروں گا انشاءاللہ لہذا میں اپنے لائیب کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد پھر لائیب آوں گا اور اسی طرح میری زمان اسی طرح بولتی رہی گی میرا جہاد اسی طرح جاری رہے گا آئیے آپ ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ہدایت دے اللہ تعالی ہم کو سیدھا راستہ دکھائے اور جو غلط کام کر رہا ہے اللہ تعالی اس کو برباد کر دے جو جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالی اس کو تباہ کر دے ثابت کریں آپ یہ آپ کی پانزی سکیم نہیں ہے لہذا میرے بھائیوں سے میرے بہنوں سے دعاوں کی گزارش کرتے ہوئے میں جو ہے اپنی آج کے اس لائف کو ختم کرتا ہوں شکریہ خدا حافظ